کیا آپ سبھی نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے، سنڈے کا ماس ہوتا ہے، مگر ہندو کے پاس کیا ہے؟ جمعہ کے دن مسلم لوگ پورے دیش بھر میں مسجدوں میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ کرشن لوگ ہر سنڈے کو اپنی فیملی کو لے کر چرچ بھی جا کر ماس کرتے ہیں۔ ہندو کیا کرتا ہے؟ کسی نے غور کیا ہے آج تک؟ اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے میں ایک تا نہیں ہے۔ مجھے کل ایک ڈسٹربنگ چیز دیکھنے کو ملی ٹی وی پر۔ ویسلیشن کر کے مجھے بتایا گیا ہے میں نے دیکھا کہ پورے ورلڈ میں 190 کروڑ مسلمز ہیں۔ مسلم راستروں سے ملا کر ہندوستان میں سو کروڑ ہندو ہیں لیکن وہ 190 کروڑ مسلم ایک کال پر اکٹھے ہو سکتے ہیں ہو جاتے ہیں۔ اگر میں سمپل ویسے کہوں ایک سیٹی مارتے ہی سب لوگ ایک جو ٹھو سکتے ہیں۔ کرشن لوگ مل کر ایک دوسرے سے فورس بن سکتے ہیں۔ لیکن ہندووں کا کیا بھائی؟ کوئی ہندووں کے پاس میں کوئی ایک ایسی میکنیزم ہے جس کے دوارا پورے سو کروڑ ہندو جانے ایک دوسرے کو۔ ارے صاحب نیکس فلیکٹ میں کون رہتا ہے؟ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ممبئی سٹی یا ہر سٹی کی یہ بات ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندووں کو میں اگر میں وہی کہوں گا کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتا نہیں کہ میری بات میں کتنا وزن ہے لیکن میں پورے دیش کے دھرمہ چاریوں کو دیش کے پورے سنت سماج کے جو بڑے بڑے آسین پتاسین ہیں میں ان کو کہنا چاہوں گا آوان کیجئے آپ ایک دن مقرر کیجئے ایک دن فکس کیجئے ہفتے میں ایک دن آپ اپنا لیجئے اور اگر میں مجھ سے پوچھو تو وہ منگلوار آ سکتا ہے۔ کیونکہ منگلوار ہنمان کا دن ہے ہنمان جی کا دن ہے ایک دن مقرر کیجئے ایک دن فکس کیجئے جس میں پورے دیش بھر کے لوگ اپنے اپنے علاقے کے مندروں میں جا کر ایک گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیں۔ کیا کریں گے آپ لوگ بیٹھ کر مسلم لوگ نماز پڑھتے ہیں کرشن لوگ اپنا ان کا ایک اپنا سسٹم ہوتا ہے ان کے فادر بولتے ہیں آپ لوگوں کو ہندووں کو کوئی سسٹم بنانے کے کوئی ضرورت نہیں کوئی آرتی نہیں کوئی پوجہ نہیں آپ اومکار نات کا جاب کیجئے اوم ایک گھنٹے تک پورا جتنے بھی لوگ چاہے پچاس ہو چاہے سو ہو چاہے دو سو ہو ایک ساتھ مل کر ایک گھنٹے تک آپ اونکار نات کا جاب کیجئے دوسرا option میں دی رہا ہوں اوم نما شیوائی اوم نما اس کا پاٹ کری آپ ایک گھنٹے تک یا پھر گائیتری مندر کا جاب کیجئے اب آپ دیکھئے میں کیوں اس بات کو اٹھانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے ہندووں میں یہ ایک بہت بڑی مانیتہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت سہشنوں مانتے ہیں اور کہتے ہیں ہندو ہمارا دھرم ہمارا ہندو سماج اپنے دھرم کے پرتی جاگرک نہیں ہے اپنے دھرم کے پرتی پوری طرح سے committed نہیں ہے ہے دھرم کہتے ہیں ہمارا ہندو دھرم دھرم نہیں ہے ہمارا دھرم جو ہے way of life ہے میں ہمیشہ سے مانا کرتا ہوں دھرم تھا ہے اور رہے گا اور جب تک آپ اس کو اپنا دھرم نہیں مانوگے تب تک آپ کے اندر کبھی بھی ایکتہ نہیں آئے گی کبھی بھی آپ کے اندر motivation نہیں آئے گا کبھی بھی آپ کے اندر force نہیں آئے گا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ سارے ہمارے پورے دیش میں آپ imagine کیجئے کہ ایک ساتھ پورے دیش میں آپ ایک time fix کیجئے میرے حساب سے رات کو شام رات کو سات سے آٹھ بجے کا time fix کیجئے سب لوگ اپنا اپنا کام چھوڑ کر اپنے نزدیک کے مندر میں جائیں ایک گھنٹہ بیٹھیں اور ایک گھنٹہ بیٹھ کے اپنی سبھا ہوگی جس کا نام میں suggest کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے نام اس کا منگل دھرمک سبھا ہو سکتی ہے یا منگل دھرمک ملن ہو سکتا ہے یا منگل دھرمک ملاپ ہو سکتا ہے آپ لوگ وہاں جائیے ہر ہندو میں اگین بات کرنا چاہوں گا اس میں اس میں بودھ بھی آ جاتے ہیں سکھ بھی آ جاتے ہیں جین بھی آ جاتے ہیں ان کو بھی آنا پڑے گا ان کو بھی ساتھ میں آنا پڑے گا کیونکہ سو کروڑ میں ان کی گنتی ہوتی ہے ان سب لوگوں کو اگر یہ عادت پڑ جائے ہر منگلوار رات کو ساتھ سے لے کے آٹھ بجے مجھے اپنے پریوار والوں کو لے کر ساتھ میں بچوں کو لے کر جائیے اور مندر میں جاکے بیٹھ جائیے ایک میڈیٹیشن کی طرح سے آپ لوگ بیٹھ کر وہاں پر ایک سبھا کیجئے اس کو اس کا نام میں دینا چاہتا ہوں منگل دھرمک سبھا یا منگل مانگلک ملاپ یا کچھ بھی نام رکھا جا سکتا ہے جیسے مسلم کیسے نماز کہتے ہیں کرشن اسے ماس کہتے ہیں آپ اسے منگل ملاپ کہہ سکتے ہیں وہاں آئیے آپ دیکھیں گے آپ کا پورا دیش آپ کے پورے دیش کے سو کروڑ ہندو کتنی جلدی ایک دوسرے کے ساتھ ایک جھٹ ہو جائیں گے جس کا اس وقت اس کانٹیپ پر یہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کے ماحول بن رہے ہیں اس میں ہمارے ہندووں پر لوگ ایک طرح سے ہستے بھی ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ کوئی ملنے والے نہیں ہیں لیکن اگر یہ ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ سہی اپنے اردگرد کے لوگوں کو صرف جانو گی نہیں پہچاننا شروع کر دو گے جیسے کہ میں نے کہا کہ سٹیز میں پتا بھی نہیں ہوتا کہ نیکسٹ نیٹ میں کون رہتا ہے اس بہانے آپ آئیے باہر نکل کر آئیے اپنی ڈیوٹیو مان کر آئیے میں ہر ہندو کو کہنا چاہوں گا اور اس کے لیے میری بات نہیں میں بڑے بڑے جو ہمارے دھارمک ہمارے جو سنت ہیں گروہ ہیں ان کو میں آہوان کرنا چاہوں گا یہ آئیے آگے اور انناؤنس کیجئے کہ ہر منگلوار کو سات بجے سے آٹھ بجے ہر ہندو کو کسی نزدیکی مندر میں جا کر ایک گھنٹہ بیٹھ کر آپ کو میڈیٹیشن کرنا پڑے گا جو بیٹھے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ میڈیٹیشن میں بہت طاقت ہے اور دوسرا فائدہ یہی ہے کہ آپ لوگ ملو گے ایکتہ کرو گے اور اس وقت ہندو سماج کا ایکتہ میں آنا بہت ہی عطینت اوشک ہے میں نہیں بتانا چاہتا لوگ سب سمجھتے ہیں کہ میں کیا بولنا چاہتا ہوں لیکن ہندو سماج بٹا ہوا ہے جوٹ اور نمبرز میں طاقت ہو دی ہے یہ ہندو سے نکل کر سکھ یہ باود یہ جین اس بہانے ساتھ میں آئیے کیونکہ آپ پہلے ہندو ہیں اس کے بعد میں آپ سکھ ہیں اس کے بعد میں آپ باود ہیں اس کے بعد میں آپ جین ہیں میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میں اپنی طرف سے صلاح دینا چاہتا ہوں کہ دیش بھر میں کچھ ایسا قانون بنایا جائے یہ قانون کے دائرے میں ہو یا پتہ نہیں دھارمک دائرے میں ہو لیکن یہ کیا جائے اور تب جا کر دوبارہ کوئی یہ نہیں کہ سکے گا کہ سو کروڑ ہندو بٹے ہوئے ہیں کیونکہ ہر منگلوار کو ایک منگلی روپ سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ باتیں کیجئے ملتے رہیے لوگ ایک دوسرے کو پہچانا شروع کر دو گے جو کبھی نہیں کرتے آپ انت میں میں ہر ہندو کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنا فائدہ چاہتے ہیں اپنے دیش کی بھلائی چاہتے ہیں اپنے سماج کی اپنے پریوار کی بھلائی چاہتے ہیں تو ایک ہوئی ہے اور اس لئے آگے بڑھ کر ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ دھرم کو دھرم مانیے یہ بات کہیے کہ وی آف لائف ہے اور تیسری بات اپنے بچوں کو اپنے دھرم میں انوالو کیجئے میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ماباپ مندر میں جا رہے ہوتے ہیں اور چھوٹے بچے ممی سے کہتے ہیں کہ ممی 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 میری سہیلی مجھے کھیلنے کے لیے بلا رہی ہے اور ماں کہتی جا مت کیجئے آپ اس بچے کا ہاتھ پکڑی اور بولو چلو اس وقت مندر جانا ہے یہ ہر مسلم کرتا ہے یہ ہر کرشن کرتا ہے ہندو کیوں نہیں کرتا اسی کا خامیازہ بھگت رہے ہیں آپ بچوں کو بچمند سے گیتہ پڑھائیے بچوں کو مندر لے کر جائیے ایک گھنٹہ یا جب ہی بھی آپ مندر میں جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں بچوں کو ساتھ ملے کر جائیے تاکہ دھیرے دھیرے وہ اپنے اپنے دیوی دیوتاؤں کو پہچاننا شروع کریں گے اور ایک ہو جائیں گے آپ کوئی مجھ سے پوچھے گا آپ کو بتانا چاہوں گا جس میں پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نہ تو میں کوئی آوتار ہوں نہ ہی کوئی فرشتہ برائی کا دشمن ہوں ست سے ہے میرا رشتہ دشمن میرے برے لوگ نہیں برائی ہے اگر بات میری مانوگے تو اس میں تمہاری بھلائی ہے تو آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں مان جائیے